اسلام علیکم جیسٹوڈنٹس اس محمد نویج آفر جیسٹوڈنٹس ہم بات کر رہے ہیں چپٹر نمبر 6 ایکسرسائج نمبر 6.1 کو لے کے چلتے ہیں اور ابھی ہم رسکس کریں گے کوسٹن نمبر 1 جس میں آپ کو سینٹر اور ریڈیس گیون ہوگا اور اس کا آپ نے جو ہے وہ فائنڈ کرنا ہے جو ہے سینٹر اور ریڈیس گیون ہو تو اس کی ایکوئین آف سرکل وہاں سے آپ نے بنانی ہے سو سٹوڈنٹس کوسٹن نمبر 1 کی جانب چلتے ہیں کوسٹن نمبر 1 ہے ہمارے پاس اس کا پارٹ نمبر 1 کہتا ہے جی سینٹر اور ریڈیس آپ کے پاس ہے سینٹر یہ گیون ہے گیون دیٹ گیون دیٹ سینٹر ہے آپ کے پاس جو کہ ایکچولی ایج کے ہوتا ہے اور وہ آپ کو دیا گیا ہے 5 اور مائنس 2 چھیک ہو گیا اور ریڈیس بچو آپ کو جو ہے وہ دیا گیا ہے ریڈیس ایکوئلس 2 4 یہ سینٹر اور ریڈیس موجود ہے آپ کے پاس اب آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ایکوئین آف سرکل کیا ہوتی ہے ایکوئین آف سرکل 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 16 اس کو ذرا expand کر دیں یہ آجے گا x2 plus 25 minus 10x پھر آجے گا plus y2 plus 4 plus 4y اور minus 16 is equal to 0 یہ 16 ہم اس سائیڈ پہ لے آئے سو بچو یہ آجے گا x2 plus y2 minus 10x plus 4y اور یہ آجے گا 29 plus کا اور اس میں سے 16 minus کر دیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس plus 13 is equal to 0 تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ value بچائے گی so which is the equation of circle یہ آپ کے پاس ایک equation of circle آگئی اسی طرح آپ second part بھی اور پھر اس کا third part جو ہے وہ ends points of the diameter دیئے ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑا میں آپ کو بتاتا چلوں جو اس کا تیسرا part ہے اس میں اس میں اس نے کہا ہے کہ ایک circle کے ends of the diameter آپ کے پاس given ہے یہ اور یہ کو دو points دیئے ہوئے ہیں یہ آپ کے پاس موجود ہے بچو minus 32 minus 3 اور 2 اور جو b point ہے یہ آپ کے پاس موجود ہے 5 and minus 6 5 and minus 6 so students ends of the diameter جب given ہو اور پھر آپ نے وہاں سے queen of circle نکالنی ہو تو بالکل ایسے ہی آپ کر سکتے ہیں کہ یہ center جو ہے آپ کو پتا ہے کہ جو center of the circle ہوتا ہے that is equals to mid point of diameter diameter لو جی یہ diameter کا midpoint ہے یہاں سے midpoint find کریں یہ آپ خود کیجئے گا اور radius جب limit point آجائے گا تو جو radius ہوتا ہے اس کا وہ آپ کا یا تو c سے لے کے a تک کا distance ہے یا c سے لے کے b تک کا distance کر لیں یا half of a b distance کر لیں اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ وہ آپ کس طرح find کرنا چاہتے ہیں تو یہ تینوں میں سے کوئی بھی ایک distance find کر کے پھر next process آپ کے سامنے اسی کو follow کریں گے جی اب ہم چلتے ہیں اس کے question number two کی جانب جہاں سے ہم نے ایکوین آف سرکل سے اس کا center اور radius calculate کرنا ہے تو ایکوین آف سرکل سے center اور radius کیسے آئے گا ذرا اس کی جانب بھٹتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا جی یہ question number two ہے students question number two یہ اس کا part number one کرتے ہیں کوئی اور کر لیں گے جی ہمارے پاس ہے let's x square plus y square x square plus y square یہ given ہے ہمیں given the equation of circle is given that x square plus y square plus 12x plus 12x minus 10y اور c اس میں نہیں ہے is equals to zero جی اس میں سے وہ آپ نے center اور radius کو calculate کرنا ہے as the equation of circle is equation of circle is equation of circle آپ کو بتا یہ بھی ہے x square plus y square plus 2g x plus 2f y plus c is equals to zero so یہاں سے اگر میں comparison کرتا ہوں تو میرے پاس جو 2g ہے یہ 12k equal آ جائے گا اور جو 2f ہے یہ minus 10k equal آ جائے گا اور اگر c ہوتا تو وہ بھی آ جاتا so g میرے پاس آ جائے گا 6 اور f میرے پاس آ جائے گا minus 5 so جو اس کا center ہے بچو آپ کو یاد ہے میں نے center بتایا تھا اس کا minus g اور minus f so جب اس کو لکھیں گے تو یہ minus 5 6 اور plus 5 آ جائے گا ٹھیک ہے اور جو ریڈیس ہے اس کا وہ تھا g square plus f square minus c اس میں values put کریں g ہے آپ کا 6 تو 36 ہو جائے گا f آپ کا minus 5 ہے تو وہ 25 ہو جائے گا c نہیں ہے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 61 square root 541 268 تو یہ آپ کے پاس جو ہے اس کا square root آ گیا سو آپ نے find کرنا تھا اس کا center end radius جو کہ آپ کے سامنے ہیں اسی کے ایک پارٹ اور دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ آپ کو second اور fourth part میں نظر آ رہا ہے کہ x square اور y square کے کوئی نہ کوئی coefficients given ہے so میں ڈی پارٹ اس کا لکھ رہا ہوں یہاں پر ڈی پارٹ اور وہ کر رہا ہوں 4x square plus 4y square اور اس کے بعد ہے minus 8x plus 12y minus 8x minus 8x plus 12y اور پھر minus 25 is equal to 0 جی یہ ایک 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 سرکل ہے کیونکہ اس میں a اور b کی value same ہے یعنی x square اور y square کا جو coefficient ہے وہ same ہے so اگر x square y square کا coefficient same ہے تو میں اس کو پہلے divide کروں گا 4 سے divided by 4 تاکہ تو یہ ایک ایک سکر رہا ہے تو یہ آ جائے گا x square plus y square جب اس کو 4 سے divide کریں گے تو 2x اس کو 4 سے divide کریں گے تو 3y اور یہ آ جائے گا minus 24 by 5 5 by 4 is equal to 0 so باقی student's آپ کے سامنے جو process میں نے پہلے کیا as equation of circle is equation of circle کے ساتھ compare کریں گے اس کو وہ ہے x square plus y square پلس 2GX پلس 2FY پلس C is equal to 0. تو یہاں سے comparison میں 2G2 minus 2 کی equal اور 2F میرے پاس آئے گا 3 کے equal اور C آ جائے گا minus 25 by 4 کی equal. چیک ہو گیا? So G is equal to minus 1 F is equal to 3 by 2 اور C is equal to minus 24 over 25 over 4. So students یہاں سے اب آپ کا central رہا minus G minus F جو کہ بن گیا 1 اور minus 3 by 2 اور ریڈیس آپ کو پتا ہے G square plus F square minus C square root values put کر اور اس کا جو بھی result آجائے وہ آپ کے سامنے So students اس طرح آپ کے question number 1 اور 2 ہے complete. پھر بھی کسی قسم کا امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی پھر بھی کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھے گا زندگی رہی تو انشاءاللہ تباک طلب پھر اسی پروگرام اسی چینل پر دوبار ملکات ہوگی. تب تک کے لئے جائے دیجئے اللہ حافظ. السلام علیکم اللہ حافظ. سلام علیکم